بلسی داس جی کی کرت رامان کو ہم ست مانتے تھے ایسے ہی گریب داس کرت پرماتمہ کی مہمہ کو ہم نے ست ماننا دیکھنا آپ سناتے ہیں آپ کو چورا سی بندھن کٹے کی نیکلپ کبیری بہون چطور دس لوکے سبے ٹوٹے جمزنجیری انانت کوٹ برمانڈ میں بندی چھوڑ کہائے سو تو ایک کبیر ہے جو جننی جننوائے پناتما سب کنسٹ کلیر ہو جائیں گے اس پرماتما کی وانی تیہ سبد شروپی صاحب دھنی سبد سندھ سب ماہی باہر بھی تر رم رہا جہاں تہاں سب ٹھائیں دل تھل پرتھوی گگن میں باہر بھی تر ایک پورن برم کبیر ہیں وہ اوگت پورس علیک انانت کوٹ برمانڈ کا ایک رتی نئی بھارے ست گرو پورس کبیر ہیں یہ کل کے سر جنہار سیوک ہو کے اوترے اس پرتھوی کے ماہی جیو ادھارن زگت گروہ بارے بارے بلی جائیں عبادنی گریب دا صاحب جی پرماتما سے پریچیت ہو کر کے کیا بتاتے ہیں کہ وہ ساری سرشتی کے رچن ہر کل مالک ہمارے پتا سیوک ہو کے اوترے کبیر داست کو آئے کبیر داست سیوک ہو کے اوترے اس پرتھوی کے ماہی جیو ادھارن زگت گروہ بارے بارے بلی جائیں جیو کو ادھارن کرنے کے لئے وہ زگت گروہ یعنی پورے وشوہ کو گیان دینے والے سچا گیان دینے والے وہ زگت گروہ اور گریب داست جی کہتے ہیں میں بار بار بلی ہاری جاؤں اس پر ہم پتاپ ہے اس نے کیسے دیا کری ہمارے اوپر کاسی پوری کست کیا اوترے ادھر ادھارے مومن کو مجرہ ہوا وہاں زنگل میں دیدارے کہتے ہیں کاسی پوری میں پرمادما کا آگمن ہوا اور اوترے ادھر ادھار وہ کسی ماں سے زنب نے لیا اوپر تو آئے ادھر ادھر تو ہے یعنی اوپر سے آئے نیچے اور مومن کو وہاں ملے مسلمان دلائے کو زنگل میں سرور کے اوپر اب وہ ان کی کتنی صوبہ ورنن کرتے ہیں کوٹ کرن سسی بھانے سودھ آسن ادھر بیمانے پرست پورن برمکون سی تلپنڈ اور پرہاڑے اب نیمہ نے گودی میں لے رکھا تھا پرمادما کو جس بھگوان کے نام لینے سے آتما بھر آتی ہے کہ وہ اتنے دکھی ہو رہے ہیں ہمارے لیے ہمارے باب میں بھی کو نہیں ہمارا پتا ہمارے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے ہم نے کال کی بھانگ پی رہا کی ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گھٹ آن اڑی اور کس کی سے نہ سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی اب وہ ہمارے ساتھ لیے بھٹک رہے ہیں جس بھرمادما کے گنگان سب گرند کر رہے ہیں اور وہ ایک اس پنی آتما کی گوشدی میں ہے اب اس کو کتنا انبھاو آند کا ہو رہا ہوگا پنی آتما اب کوئی زیب نہیں اس کو نن کر سکتی اب کیا بتاتے ہیں گریب دا صاحب جی کوٹ کرن سسی بھانے سدھ یہ آسن ادھر بیمانے پرست یعنی چھوٹے ہی اس پورن برم کو اور نیمہ کے سیتل پینڈ اور پران ایک دم سانتی سی ہوگی نیمہ نے پرماتما کو کیسے پیار کیا گود لیا مکھچوم کر وہ ہیم روپ جھلکن تے جگر مگر کایا کرے جیسے دم کھنپ دم انن تے ماں نے یعنی ایک ماتر بھاو سے بالک کو جیسے پیار کیا کرتے ہیں مو چومکے اور سینے سے لگایا اتنا سندر شریر پرماتما کا جیسے سفید برف ہوتی ہے ہیم روپ جھلکن ت ہیم مہنے برف سفیدی جو برف کی ہے وہ سب سے ادھیک مانی گئی ہے تو کہتے ہیں وہ سنو وائٹ کلر تھا مالک کا اتنی سندر سفید شریر تھا اب کیا جب گھر پر لے کر آگے بالک کو تو پرماتما کو دیکھیں اور کیکی بولیں آپس میں ایک دوسرے کی ڈسکس کرتے ہیں کہ سی امٹی گل بھیا یہ مومن کا گھر گھیرے کوئی کہہ برما بھی سنو ہے کوئی کہہ اندر کو بھیرے کہ سیمپل چلڈ نہیں ہے یہ ایک سادھان سامنے بالک نہیں ہے اتنا سندر ایسا روپ اس کا تو کہتے ہیں کاسی امٹی یعنی امڑ کا آگے پوری کاسی گرنگر راجزہ تک بھی آگے وہاں دیکھنے کے لئے کاسی امٹی گل بھیا سارا سور مات گیا اور مومن کا گھر گھیرے چار اترت گھیر لیا گھر ان کا دیکھنے کے لئے ٹوڑ کے ٹوڑ گیت گاتے آورتے اور کوئی کہہ برمہ بھی سنو ہے کوئی کہہ اندر کو بھیرے جو بھی دیکھ کر جانو کہ روئی سا بالک تو دیکھا ہے نہیں جیسے خود بھگوان شری کرسنا رہے ہوں بھگوان سنکرہ رہے ہوں ہو سکتا ہے اندر اور کبیر کو بھیر مت آرہے ہوں دن کے دیکھنے کوئی کہہ ورن درم رائے ہیں کوئی کہتے ہیں ای سے سولہ کلا سبھان گتی ہی کوئی کہہ جگدی سے بھگتی مکتی لے اوترے وے میٹن تی نو تاپ مومن کے ڈیرہ لیا یہ کہہ کبیرہ باپ کہتے ہیں وہ پرمہتماں سب کا مالک اور اس ایک جلہائے دھانک کو ایک مسلمان جلہائے دھانک کو اور پرمہتماں پتا جی بولتے ہیں باپ کہتے ہیں کوئی کہہ چھلے اس ور نہیں کوئی کی نرک لائے کوئی کہہ گن اس کا جو جو مات رسائے اب جیسے جیتنے نام در ہیں اس بالک کے اوپرے کہتے ہیں اتنا ہی وہ نمہ انہیں دمکاو ہے کیوں میرے بچے کا نظر لگاؤ گے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کھلک ملک دیکھن گیا وہاں رجہ پر جاریتے جمبو دیپ جہان میں وہ اترے سبد اتیتے دنی کا ہے یو دیو ہے یہ دیو کہتے ہیں ایسے ایسے کہہ یہ پاربرم ہے پورن بسوے بیش اپنا تماؤں اب کیا بتاتے ہیں جو داس آپ کو ویدوں اور اس ست قطع سے آپ کو پرمانت کرنا چاہتا ہے کہ کون بھگوان ہے کہاں پرمان ہے ایک تو آنکھوں دیکھا پرمان یہ ایفی ڈیوٹ گریب داس تھی دے رہے اور پھر آپ کو ویدوں میں دکھائے گا داس اور پھر کبیر پرماتمہ جی کی لیلہ دو چھ سو ورس پہلے آدمی درمداستی نے لکھی تھی اپنے کرکملوں سے وہ دکھائے گا تو ہم اپنے بھگوان کو سمجھ لیں گے پا لیں گے اب کیا بتایا ہے دودھ نہ پیوے نہ آنبکھے نہ پلنے جھولن تے ادر امان دھیان میں یہ کمل کلاد پھولن تے اب کیا بتاتے ہیں کہ پتیس دن کے ہوگے بھگوان کبیر صاحب یعنی ایک لیلہ میں شریر میں اور نہ کچھ انھ کھاویں نہ کوئی دودھ پیویں اور سوست ایسے جیسے روز ایک کلو دودھ پیتا ہو بالک اتنا سوست شریر اور جیسے کمل کی طرح کہتے ہیں نو ایک دم شریر بڑھتا دیکھ ہے ان کا کمل کا ایک نیچر ہوتا ہے سبھاو ہے کمل کا پھول کسی سروور میں ہو اور اس میں جل بھرنا شروع کر دیا جائے تو جتنا سپیڈ سے جل اوپر ہوگا تو کمل کا پھول وہ پودھا اتنا ہی ساتھ کی ساتھ اسے اوپر رہے گا اتنی سپیڈ تو بڑھ جائے گا تو یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں اسے تلنا کر رہے ہیں آدھنے گریب دان صاحب جی کی سوست تو ایسا دکھتے جیسے روز کلو دودھ پیتا ہو بالک لیکن کھا پی کچھ نہیں رہے تھے تو نیمہ کو چنتا ہوئی رونے لگی بری طرح کہ یہ بالک مرے گا کچھ کھاتا پیتا نہیں اب تو یہ کچھ ہی کنٹوں کا ہی میمان ہے بہت بری طرح بھی لہاب کرنے لگی اب برماتمہ کہتے ہیں کراہ کراہ ویسائیاں من مولور اٹھا رو رہی تھی اپنے بھگوان شیف جی کو یاد کر کر کے کہ ہے بھگوان شیف جی ہے داتا یا تو یہ بالک دینا ہی نہیں تھا اپنا رو پیٹ کے اثر میں پاس کر رہی تھی رہے برماتمہ اب یہ دیا ہے واپس لے رہے ہو اب یہ آپ کی داسی اب جیوہ نہیں گی اس بنا یہ فائنل فیصلہ یہ تو مالک انتریامی تھی سمجھ گئے تھے اب وہ ڈیا مرے گی اتنا مرد تک کہے دیں کیونکہ وہ نہیں مرنا تھا واکھ ہیتا مرے تھی پھر اس کا بھے پڑ گیا کس ہوتا اور اس کو سنتوشتی ہو نہیں سکتی تو پرماتمہ نے شیف کا ریموٹ دبایا شیف جی بھگوان کا شیف اترے شیف پوری سے وہ اوگت بدن بنو دے میں کے کمل خوشی بھے جب لیا عیس کو گو دے اب کبیر صاحب نے پریڑنا کی بھگوان شیف جی کو کہ تیری کون آتما تجھے یاد کر رہی ہے ایسی بھی لاک کر رہی ہے تو وہاں ایک سادھو روپ بنا کے مہاتما کا روپ بنا کے شیف جی آکے کھڑے ہو گئے وہاں اور کہا مائی کیوں رو رہی ہے اور وہ رو رہی تھی ایک بار سرسری سے نظر دیکھ کر رو رہی تھی کہ بابا جی کے لئے رہی بھڑا کچھ کھاتا نہ پیتا بھگوان سنکر نے پوچھا کہ مائی کیوں رو رہی ہو کیا بات کیا پتی ہے تیری اکمارہ جی تیرے بس کا کوئی میرا دکھ نیوارن کر رہا ہے نوکہ کرو تی روتے پھر روپڑی بہت بری طرح بھگوان سنکر نے کہا کہ ہمائی ایسے کہتے ہیں اپنا دکھ کسی کے سامنے کہہ دے تو ہلکا ہو جاتا ہے اسی درشتی کون سے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے تب اس نے بتایا کہ پہلے تو ہمارے کوئی سنتان نہیں تھی اور ایک دن میں نے سچی آتما سے اپنے بھگوان سنکر جی کو یاد کیا تھا اس نے مجھے یہ لال دے دیا کمل کے پھول پر ملا مجھے سنان کرن گئے تھے ہم دونوں اور اب ماتمہ جی یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں پچیس دن کا ہو گیا اور اس لئے رو رہی ہوں کہ یہ مرے گا اور ساتھ مروں گی میں اب میں جی نہیں سکتی اس کے بنا میں نور رو رہی ہوں ماتمہ جی تو بھگوان سنکر نے کہا تیرا بچہ تو دکھا مجھے مائی لائی اٹھا کے اور بچے گو پر ماتمہ نوزہ سی سو پچیس دن کے بھالک کو سوچا کہ ماتمہ کی چرنا میں گیر جوں کچھ آسیر وعد پرابت ہو جائے اس کی زندگی بڑھ جا جو ہی سیو جی کے چنوں میں بچے کو انہوں ڈالا وہاں سے اٹھ گے بھگوان آکاس میں اور بھگوان سیو جی کے سر کے پیرلل میں عوام ایسے ستھیر ہو گئے بھالک مائی نو سو چلی نیمہ کہ اس بابا جی کی کرامات ہیں میرے بچے کو اتنا اٹھا تھا دیا زمین تھے تو اس کا حسلہ سا بڑھاک بات بنائے گی اب سیو جی نے ایسے ہاتھ کیا اب کبیر پرماتمہ سیو جی کے آتھوں میں آگئے ہیں اور پھر ان دونوں کی بات ہوئی ہے پرماتمہ نے کہا کہ سیو ان کو کہہ دے ایک کواری گائیں لیاویں ایک کورا برتن لیاویں کو مارکیتے ہیں سوستھ اور اس کو دوک ہے اور آپ اس کے کمر پہ ہاتھ مار دیئے کواری بچیاں گئے ہیں وہ دودھ دے گی اور اس دودھ میں پیوں گا سیو نے کہا کہ مائی تیرا پتی کہاں ہے تھا کبھی بلاتی ہوں وہ اندر تھا کہ آئیو جی ایسے ایسے مہارات جی کہہ رہے ہیں ایک بچیاں لیا ایک برتن لیانا کوارا کو مارکے تھے اب گیا وہ نیرو ایک بچیاں لے آیا بھگوان سنکر نے اس کے کمر پہ ہاتھ تھب کی مار دی آشیروات براہ ہاتھ رکھ دیا اور وہ چھوٹا سا پاتر تھا وہ گائیں کے نیچے رکھ دیا بچیاں کے اب وہ دودھ چل پڑا پاتر بھرتے ہی بند ہو گیا وہ دودھ پرماتمہ نے پیا اور شیو جی چلا گیا اپنا آتماؤں یہ پرماتمہ گریب داست صاحب جی کہتے ہیں دودھ نہ پیوے نہ انبکھے نہ پلڑے جھولانتے داس گریب ادر دھیان میں یہ کمل کلا پھولانتے دودھ نہ پیوے نہ انبکھے نہ پلڑے جھولانتے ادر امان دھیان میں کمل کلا پھولانتے سیو اترے سیو پوری سے وہ اوگت بدن بنو دے میک کے کمل خوشی بھے جب لیا عیس کو گو دے پرماتمہ کو گوڈی میں لے لیا اب دونوں بھگوانوں کی جب نظر میں نظر ملی کہتے ہیں نظر نظر سے مل گئی کیا عیس پرنا میں سنکر بھگوان نے اس بالک کو پرنام کیا گوڈی میں لیا لیا اور دھن مومن دھن پورینا یہ دھن کا سینی کامے کہ دھن ہے اس نگری کا جہاں ایسے شد پرسائے اب سنکر جی بھی نہ سمجھ سکے یہ کون ہے سات بار چرچا کری بولے بالک بینے سیوکو کرمستک دھریا لیا مومن ایک دھنو ایک دھنو لیا دھنو یعنی گائیں انبیاورکو دوحت ہے دودھ دیا تتکالے پیوے بالک برمگتی ساتیتہ سیو بھے دیا لے اپنا اتما یہ تو آدنیا گریبدہ ساہب جی کی وانی میں سفرشت ہوا کہ شیو جی وہاں شیو لوگ سے آئے تھے شیو پوریت ہے اور پرماتما کے ان کی بات چیت ہوئی تھی اور اپنا اتما آدنیا دھرمدہ ساہب جی نے کبیر پرمیسور جی کی لیلا چھت سو ورس پہلے لیپی بد کی تھی اور پھر کال کے دودھ کبیر پنتھ میں گس گئے کیونکہ کال نے کہا تھا کہ جب تم جالو گے یہاں پرتھوی سے اور تب آپ کا جو پنتھ چلے گا بارہ نکلی پنتھ چلاؤں گا کبیر نامت ہے اور وہ جو ٹھے نام دیں گے ساہستر ورد اور کہیں گے ہم کبیر پنتھی اراؤں گے میرے موں میں اور کہتے ہیں دوادس پنتھ کروں میں سازہ نام تمہارا لے کروں آوازہ اور یہ دوادس پنتھ نام جو لے ہی سو ہمرے مخآن سموئی اور انیک پنتھ میں چلاؤں یاوید جی وہ کو بھرماؤں بارہ تو یہ کبیر پنتھ کے بارہ پنتھ اور انیک پنتھوں میں یہ رادہ سوامی پنتھ جائے گردیو پنتھ دندن ست گرو پنتھ تھاکر جی والا پنتھ اور یہ سچا سودہ شرشا جگمال والی یگنگوہ والا پنتھ بیوانی والا تاراچند والا پنتھ ایک آگرہ والا پنتھ تھاکر والا پنتھ یہ سارے کے سارے ست لوک اور سچکھنڈ کی مہیمہ بتاتے نککھ نہیں پتا اس کے بارے میں تو یہ کال کے چلائے ہوئے پنتھ ہیں اور ان کے مکھیاں جو تھے وہ بہت پونکرمی پرانی تھے پرماؤتما کے بچے تھے اور وہ بچھڑ گے بھگوان تھے فسگے کال کے انہیس کا دروپیوگ کر کے کروڑوں جیہوں کو اپنے زال میں فسا دیا